یہ ٹیس میچ بہت آسانی سے بھارت نے جیت لیا گھر پہ خوب کھیلتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس وقت سب سے ٹاف ٹیم بھارت کی ہے گھر میں ہرانے کے حساب سے مگر جو توتی بول رہا ہے بھارت کے کرکٹ کا اور اس کرکٹ ٹیم کا روی جرما کی کفتانی میں ٹیسٹ کرکٹ میں میں بات کر رہا ہوں وہ اوبر سیز وکٹری سے بھی بن رہا ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ کمپینٹیو رہتے ہیں اوبر سیز ٹیریٹریز میں بلکہ میچز جیتے ہیں جس کی وجہ سے دھاد بن چکی ہے انڈین ٹیم نے ایسے تیاری کیا ہماری طرح بلندن ہی مارے چار چار فاس بولرز کلا کے بداؤر سپینرز کھیل کے تو میرے خواہد سے سیکھنا چاہیے بی سی سی آئی سے ان کے پروفیشنل ایزم سے ان کے ٹیم سے جو پروفیشنل ٹیم ہے سیلیکٹر ہو چاہے کپتان ہو چاہے کوچ ہو پاکستان کو سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھیں شروبان گل سے سیکھیں پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ شروبان سے سیکھیں کہ کس طرح سے وہ کھیلتے ہیں جیڈیجا اشوین سے سیکھیں کہ انہوں نے بری پارٹنشی کو کس طرح سے قائم کیا روحی شرما سے سیکھیں کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے تو بھارت کے پاس ایک اچھا کمبینیشن ہے بولرز اچھے ہیں بیٹرز اچھے ہیں اور ان کی فارم بہت زبردست لگی ہے سب سے خاص بات جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے ہوتا ہے سیلس کانفیدنس میں شاید اس ٹیم جیسا ابھی کسی اور کپ کو دیکھنا کنا ملے مگر بھارت کو پریڈٹ دینا پڑے گا کہ پچھلے پانچ چھ سال سے ایک لیول منٹین کیا ہوا ہے اور نئے سے نئے سورپسٹاس نکالتے ہیں نئے سے نئے حیران پر پفارمنس نکالتے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹیم کی رسپیکٹ ہے نہ صرف بھارت میں بلکہ اوورسیز ٹیریٹری میں بھی جا کے اپنا لوحہ منواتے ہیں میرے جیسے بندے کو زیادہ افسوس ہے کہ ابھی دس پندرہ دن پہلے کیا ہائیٹ سی بنگلہ دیش کی ٹیم کی کیا کر کے وہ گئے ہیں اور ہم لوگوں سے اور اب انڈیا میں جا آگے وہ ہی سیملر کنڈیشن ہے ان کے پلیئرز بھی ایسی تھے لیکن وہ کیا مینٹلی سٹرم تھے آپ کو ایک کمپلیٹ پیکیج ٹیم انڈیا میں نظر آتا ہے اور یہی بجائے کہ ان کے کپتان روحی شرما وہ کوئی بھی بات بلا جیجک اور کونفیڈنس فیس اور لہجے کے ساتھ کرتے ہیں اس سے پہلی جب پریس کونفرس میں ہے جو ایک بڑی ایک فیمس لائن بولی بولنے تو جو کہہ رہے ہیں انجوائی کرنے دو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو میں ہنڈر پرسنٹ ہنڈرین ٹین پرسنٹ شور ہوں کہ انڈیا نے دونوں میچ اپنے جیتنے ہیں بنگلہ دیش نے دونوں میچ اپنے ہار میں ہیں نرس کر دوستو جہین دوستو بھارت پہلے ٹیس جیتنے کے بعد پاکستان میں ماتا منایا جا رہا ہے کیونکہ یہی بانگلہ دیش ٹین تھی جو دو عبتے پہلے پاکستان کو دو جلو سے پیٹ کے آ رہی تھی اور ان کا برا حال تھا پاکستان کا اور یہ یہی سوچتے تھے کہ چلو ہمارا بیٹے میں تو ہم کو پیل دیا لیکن بھارت کو اگر یہ ہرا دے گا پھر ہم خوشی منائیں گے لیکن ان کی خوشی گم میں بدل گیا جس طریقے سے بھارت نے بانگلہ دیش کو پیٹا اور چار دن میں ہی میاج ختم کر کے بانگلہ دیش کو بوریا بستر باندھ کے ان کو لپیٹ دیا اس میاج میں اور دو سو ایسیڈن جسے میاسیب سکور سے ہر آیا تو اس کو لے کر ربی جراجہ کمراناکوال پولی پاکستان میڈیا بھارتے ٹیم کی تاریف کر رہا ہے چلے ویڈیو دیکھتے ہیں میں ملتا ہوں یہ ٹیس میچ بہ آسانی سے بھارت نے جیت لیا گھر پہ خوب کھلتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس وقت سب سے ٹاف ٹیم بھارت کی ہے گھر میں ہرانے کے حساب سے مگر جو توتی بول رہا ہے بھارت کی ٹرکٹ کا اور اس ٹرکٹ ٹیم کا روحشنرما کی کپتانی میں ٹیسٹ ٹرکٹ میں میں بات کر رہا ہوں وہ اوبرسیز وکٹری سے بھی بن رہا ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ کمپیٹیٹیو رہتے ہیں اوبرسیز ٹیٹریز میں بلکہ میچز جیتے ہیں جس کی وجہ سے دھاد بن چکی ہے سو بھنگلہ دیش کو بہت کچھ کرنا تھا ایسی کامیاب ٹیم کے خلاف ان کو ٹف ٹائنگ دینے کے لیے کیونکہ ٹیسٹ میک جیتنا تو ایک ڈریم ہی ہو سکتی ہے کسی بھی وزیٹنگ ٹیم کی آج کل اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ وہ بھارت کو چیلنج کر سکے اوبر پیریڈ اف فائیو دے چوتھے دن مقابلہ ختم اور آپ دیکھئے کہ کہ کس طرح سے بولرز نے ساتھ دیا رویج شرما کے سپیٹری میں کہ اگر ریکارڈ پہ جائیں تو روی اشمن کسی سے کم نہیں ہے موقع پہ سنچری موقع پہ وکٹس بھاو نہیں کھاتے ہیں وکٹ لے کے کوئی ڈراما نہیں کرتے ہیں سنچری کر کے کوئی ڈراما نہیں کرتے ہیں ہر چیز ٹرائٹ میں لیتے ہیں ٹویلتھ مین بھی جب ان کو بنایا جاتا ہے یا ٹیم سے باہر کیا جاتا ہے تو کوئی ناز نخرے نہیں ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹیم کی سیچویشن کو اپنی رسپونسیبیلیٹی کو سمجھتے ہیں اور جب دی موقع ملتا ہے بہت ہی خوب کھلتے ہیں اور یہی ایک پروفیشنل کرکٹر کر سکتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں اشمن سے جس کے وجہ سے ان کے بہت سارے فینس ہیں سو آپ کو ڈرامے کے بغیر بھی ایک کرکٹر ایسا دکھتا ہے جو کے کام پہ یقین رکھتا ہے بلنکرز آن کر کے وہ رسپیکٹفولی ٹرکٹ کو کھلتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ انیشل گروت کے بعد ایک طرح سے پلیٹو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈلوان پہ چلی جاتی ہے آپ کی ٹرکٹ کی آپ کی پیفارمنس بہت ساری ہمارے یہاں یہ ایکسامپلز ہیں فاس بولرز لے لیں یا پلے باز لے لیں مگر بھارت کی جو ایک گریٹ سکسس کی ایک سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے کریٹرز جو ہیں وہ شروع جب اپنا کریئر کرتے ہیں تو سیکھ رہے ہوتے ہیں سو ایک لرننگ کرو پہ جاتے ہیں اور اس کے پاس اٹھان پگڑتے ہیں اور اٹھان جو ہے وہ بہت دیر تک وہاں رہتی ہے اس لیے بھارت کی بی ٹیم اور سی ٹیمز بھی مقابلہ آج کل ٹومیسٹکلی کر رہے ہیں بلکہ ڈی ٹیم بھی بنائی بھی اتنا پوٹینشل اور ٹیلیٹ ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ہی بھارت بہت بڑی ٹیم اب بن چکی ہے اور اس کا کریٹٹ جو ہے ان کے سسٹم کو دینا پڑے گا ہماری بڑی سپر ب ٹیم تھی جب عمران خان کپتان تھے مگر آسٹریلیا میں پھر بھی ہم نہیں ہرا سکتے ہیں مگر آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نہیں ہرا سکتے ہیں جو کہ بھارت نے کیا مگر بھارت کو کریٹٹ جنا پڑے گا کہ پچھلے پانچ چھ سال سے ایک لیول منٹین کیا ہوئے اور نئے سے نئے سورپسٹاس نکالتے ہیں نئے سے نئے حیران کل پرفارمنس نکالتے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹیم کی رسپیکٹ ہے نہ صرف بھارت میں بلکہ اوبرسیز ٹیریٹریلیا میں بھی جا کے اپنا لوہا منواتے ہیں اور پاکستان سے سیریز ختم ہوئے ہیں کوئی دو مہینے تو نہیں ہوئے تو یہ چیز ہے کہ کیا وجہ رہی ہے تو یہ تو اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے دیکھنا اور انڈیا نے جیسے پرفارمنس دکھائی ہے اس سیریز کو وہ آنے والی سیریز کے لیے تیاری کر رہے ہیں انڈیا ٹیم نے ایسے تیاری کیا ہماری طرح بلندن ہی مارے چار چار فاس بولرز کھلا کے بیدار سپینرز کھیل کے ان کے پاس بھی فاس بولر ہیں کھیل سکتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے جیسے آگے ہمیں پیچز ملے گی جیسے ٹیم کی بولنگ ہے اس حساب سے انہوں نے پیچ بنائی ہے تو یہ ہے مچورٹی لیول یہ ہے پرفیشنل ٹیم مینجمنٹ کوچ اور وڑ بننا ایسے لے کے چلتی ہیں کیا آرڈ آن پرفارمنس روی چندر ایشون کی چھے آؤٹ کر دی ہیں دوسری ایننگ میں ساتھ سو کیا میچ جتوا دیا ٹیم کو مشکل سے نکال دیا میچ وننگ پارٹنرشیپ جڑو کے ساتھ اس کے ایٹی سیکس رنزاز اس نے تین آؤٹ کی ہے کہ یہ دو پلئر ٹیم اینڈیا کے ایسے ہیں کہ ان کے بغیر گیارہ نہیں بن سکتے ٹیس میچ میں روی چندر ایشون کو اٹھتیس سال کے سنتیس اٹھتیس مرکہ سے مرتبہ اس نے پانچ وٹے لے لی ہیں پانچ سو بائیس آؤٹ کرنا ساتھ سو سو کرنے چھے سو بنا دی ہیں چکر ہے کہ پاکستان کی منجمنٹ نہیں ہے بی سی سی آئی میں یا سیلیکٹر یا کوچ یا کپتان نے تو کپ کا ایشو بنا کے فٹنس کا نظر آرہا نا روی چندر ایشون صرف کیا ہے سکل اور پرفارمس میچ جتوانا تو میرے خاصے سیکھنا چاہیے بی سی سی آئی سے ان کے پروفیشنلزم سے ان کے ٹیم سے جو پروفیشنل ٹیم ہے سیلیکٹر ہو چاہے کپتان ہو چاہے کوچ ہو یہ چیزیں ہیں جو نمبر ون ٹیمیں بناتی ہیں اور دومینٹ دنیا کی ٹیموں کو کرتے ہیں ہم لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں تو یہ حال نہ ہوتا پاکستان کی کرکٹ کا پاکستان کی کرکٹ کو وارڈ کے رکھ دیا لیکن دکھ ہوتا ہے یہ ٹیم پاکستان کو وائد بوچ کر کے گئی ہیں جو میرے خاصے تین دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا لائنس سے پہلے ہی پنت کمال کی پرفارمس دیکھیں پرفارمس تو اس نے دکھا دی ہے دو سال کے بعد آ کر ٹیسٹ میچ میں کھیلنا اور ٹیف کرکٹ میں ٹیف کنڈیشن میں اتنا ہیزی نہیں ہوتا اور جس حالات سے مین مقصد ہے کہنے کا گاڑی اس کی ایکسیڈنٹ ایسا تھا پچھانے ہی نہیں جاری تھی کونسی گاڑی ہے ایسی جلیوی تھی تو زندگی اللہ نے دی ہے اور اس کے بعد وہ فٹ ہوا ہے اور میرے خاصل سے سلوٹ ہے میڈیکل پینل کو اس ٹرینر کو جس نے پنت کے ساتھ کام کیا اور ایسی انجری کے بعد اس کو آلموس کوئی تیرہ چودہ مہینے کے بعد فیلڈ میں لے آیا اور کیا موٹیویشن ہے پنت کی یہی کر سکتا میرے جیسے پندے کو زیادہ افسوس ہے کہ ابھی دس پندرہ دن پہلے کیا ہائیٹوی بنگلہ دیش کی ٹیم کی کیا کر کے وہ گئے ہیں اور ہم لوگوں سے اور اب انڈیا میں جا آگے وہی سیملر کنڈیشن ہے ان کے پلیئرز بھی ایسی تھے لیکن وہ کیا مینٹلی سٹرنگ تھے اب انہوں نے ٹیس کے حالے سے کہا کہ ہم اب ایسی ٹیم بن چکے ہیں جو صرف ہنڈیا کے اندر نہیں باہر جا کر بھی اچھا کرکر کھیل سکتے ہیں انہوں نے بولا کہ جب ہمارے مطب انہوں نے بولا ہماری ٹیم کے اندر اچھے سپینرز بھی ہیں اچھے پیسٹرز بھی ہیں means کہ جب آپ اچھی کنڈیشن میں جا کے کھیلیں گے جہاں پر پیسٹرز کو اچھا مل سکتا ہے مجھے اپنے فاس بلڈ پر بھروس ہے اور اب جب ہم بھارت کے اندر کھیلیں تو اپنے سپینرز کے پر مجھے پورا بھروس ہے کہ یہاں پر ہمیں وہ جیت دلائیں گے اور انہوں نے خاص کر تاریف کی چنائی کی ریڈ سوائل پچ کے اوپر کہ یہاں پر انہوں نے بولا کہ مجھے تھا کہ بس تھوڑا پیشنس رکھنا ہے بھلے آپ بالنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کر رہے ہیں ہلپاٹ بھی کیا کو ٹیسٹ میچ کے اندر سوگ کر رہے ہیں تو ایشون سے جو پریزنٹیشن پر آئی انہوں نے بولا کہ آپ دسویں مینورتی میچے اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا دسویں مینورتی میچے وارڈ ہے پھر انہوں نے بولا کہ میری بڑڈے تھی تو کسی نے مجھے گفتے ہیں نہیں سوچا میں خود ہی اپنے آپ کو گفتے دوں آپ کو ایک کمپلیٹ پیکیج ٹیم انڈیا میں نظر آتا ہے اور یہی بجاہ ہے کہ ان کے کپتان روحی شرما وہ کوئی بھی بات بلا جھے جھے کو اور کونفیڈنس فیس اور لہجے کے ساتھ کرتے ہیں اس سے پہلے جب پریس کونفرس میں ہے انہوں نے جو بڑی ایک فیمس لائن بولی انہوں نے بولا ہے ان کو بولنے تو جو کہہ رہے ہیں انجوائی کرنے دو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایک یہ جو کونفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم اتنی مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا ایک پرابلم نہیں ہو رہا ہوتا تو بھارت کے پاس ایک اچھا کمبینیشن ہے بولنرز اچھے ہیں بیٹرز اچھے ہیں اور ان کی فارم بہت زبردست لگی اور سب سے خاص بات جو ایک چیز چاہیے ہوتا ہے ہوتا ہے سیلس کونفیڈنس وہ شاید اس ٹیم جیسا ابھی کسی اور کا آپ کو دیکھنا کناہ ملے بڑی بڑی باپے کر رہے گے کہ ہم یہ اکھاڑ لیں گے وہ اکھاڑ لیں گے لیکن جب پیچھ میں آئیں گے تو گھنٹا بچ جائے گا تو اس طریقے تو ہماری بلے باج جنا ہے نہ ہمارے گیند باجے ہم میاں جیت کے کوئی بڑی بڑی باپے نہیں کرتے یہ بابا راجم رجوان کی طرح ہم پپومنس دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور پاکستانی کیا ہوتا ہے یہ بڑی بڑی سپنے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ہو رہے گے لیکن پیٹنے کا بات رو نہیں لگتے ہیں جیسے ان کی میڈیا رو رہا ہے تو دوستہ ایک سپیڈوں میں اتنے اگر ویڈیو اچھا رہا ہے تو جارو لیک کر دیجئے چینل کو سبسکر کرتے ہیں اور پٹنے جارو لیک کر دیجئے تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیوٹس ایٹیوکیشن آپ نشنا کر سکے میں رکھتا ہوں جلدی ملوگا اگر ویڈیوکیشن تب تک کے لیے جائے ہیں بندہ بات رہا